آپ کو مشاعرے سے جوڑنا چاہتا ہوں ایک خوبصورت شاعر کو پیش کرنا چاہتا ہوں ایک ایسا شاعر جب لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ نیا کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے لوگ اسادزہ کے چبائے ہوئے لکموں پر تبازمائی کر رہے ہیں تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ افضل الہبادی کی شاعری کو سنیے کس قدر منفرد لب و لہجہ ہے کس قدر نیا پن ہے ان کی شاعری میں میں انہی کے ایک شیر کے ساتھ انہیں زہمت کلام دینا چاہتا ہوں کہ میری تعمیر مکمل نہیں ہونے پاتی میری تعمیر مکمل نہیں ہونے پاتی کوئی بنیاد ہلاتا ہے چلا جاتا ہے زوردار استقبال کیجئے الہباد سنگم سے تشریف لانے والے باکمال اور خوبصورت شاعر افضل الہبادی سلام علیکم سب سے پہلے تو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں شادہ بازمی صاحب کا جنہوں نے اس خوبصورت سی محفل کو آراستہ کیا اور اس محفل کا مجھے حصہ بنایا جشن ساجد خان آزمی کا میں آج کی مہمانان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں بہت خوبصورت مشاعرہ چلا ہے بہت اچھا سن رہے ہیں میں بھی اسی محور پر تھوڑی دیر رکھ سے کرنا چاہتا ہوں بلکل ارشاد علیہ ہمارے صدر مشاعرہ حاجی رزوان صاحب مہا پردھان ہے بہت بڑی شخصیت کے مالک آج کی صدارت فرما رہے ہیں اور ان کی صدارت کا فیض ہے جو اتنا خوبصورت مشاعرہ چل رہا ہے اور اپنی تاریخ رقم کر رہا ہے یہ چار مصر صاحب جشن کے حوالے ساجد خان آزمی صاحب کے حوالے سے کہا بات ہے بہت اپنے جلوں پہ ناز تھا اس کو کیا لہجہ ہے کیا انداز ہے اپنے جلوں پہ ناز تھا اس کو پل میں تارے سرو غرور ٹوٹ گیا دیکھ کر جلوے رخ جانا آئینے کا غرور ٹوٹ گیا کیا بات ہے کیا بات ہے افضل صاحب غرور ٹوٹ گیا بہت شکریہ روسہ عرشی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں بہت خوبصورت شاعرہ ہے آپ انہیں سماد کریں گے جی بے شک ایک بار میں پھیر سے پڑھتا ہوں شادہ آبازمی صاحب کا حکم ہے ارشاد ہے ایک بار زوردار تعلیہ بجا کر میرا سترکھا کر پیچھے کے لوگ بھی جھوڑے بہت اچھی شخصیت کو آپ نے انتخاب کیا ہے بہت خوبصورت اپنے جلووں پہ ناز تھا اس کو اپنے جلووں پہ ناز تھا اس کو اب اس شور جو ہے سنائی دیتا ہے خوشبو کو محسوس کیا جاتا ہے کیا بات ہے کیا بڑی بات ہے کوئی تقریر کرتا ہے تاثر کچھ نہیں دیتا کسی کا ایک جملہ عمر بھر حیران کرتا ہے بہت خوبصورت شاعری بھی خوشبو کا دوسرا نام ہے جسے صاحب دل محسوس کیا کرتا ہے بے شک بے شک اپنے جلووں پہ ناز تھا اس کو اپنے جلووں پہ ناز تھا اس کو پل میں تارے سرور بہت خوبصورت اپنے جلووں پہ ناز تھا اس کو اپنے جلووں پہ ناز تھا اس کو پل میں تارے سرور ٹوٹ گیا دیکھ کر جلوے روخ ساجد آئینے کا غرور ٹوٹ کیا بات ہے بھا 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 کچھ لوگ جا رہے ہیں میں ان سے یہ انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہی ہماری فہرست میں کور جاویز صاحب جیسی شخصیت موجود ہے جی جی رشاد آلی یہ چار مصرے اور دیکھیں اسی تسلسل میں تُو ہے زاہر پرست اے دنیا تُو ہے زاہر پرست اے دنیا مہکے گیسو کا درد کیا جانے سب تو جھنکار کے حیمت والے کیا شیر ہے ابزل بھا 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 بھ تُو نے آنکھوں سے کیا پِلائی ہے مرکہ دے میں بہا آئی ہے کیا بات ہے کیا مطلع ہے زندہ بات زندہ بات کیا کہنے افزل بھائی یہ مجمع پھر جاگ گیا ہے بہا شکریہ مجمع پھر بہار آئی ہے کیا بات ہے وہ مصور ہے تجھ پہ خود شہدہ وہ مصور ہے تجھ پہ خود شہدہ میرے بہت ہی کرم فرما نومہ ناظمی صاحب تشریف رکھتے ان کی دعائیں مل رہی ہیں شیر پڑھ رہا ہوں نیاؤج میں پڑھ رہا ہوں مجھے لگنا چاہیے نسیم بھائی جی جی یہ بہت زندہ دل لوگ ہیں وہ مصور ہے جس نے سورت تیری بنائی ہے جس نے سورت تیری بنائی ہے اور آج کے مہمان زفر صدیقی صاحب تشریف رکھتے ہیں ایک شیر پڑھتا ہوں جی 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 ارشاد علی حمد انگوش میں نے پہنی ہے خود یہ زنجیریں میں نے پہنی ہے خود یہ زنجیریں میں نے پہنی ہے خود یہ زنجیریں کہ تیری قید بھی رہائی ہے کیا بات ہے کیا کیا شیر پڑھ رہے ہیں اور ایک شیر اور پڑھتا ہوں مجھے لگنا چاہیے کہ نیاوج میں پڑھ رہا ہوں شیر انشاءاللہ یاد رہ جائے گا نسیم بھائی شیر دیکھیں ارشاد علی مہترم چل رہے ہیں قطار میں سورج چل رہے ہیں قطار میں سورج اور چراغوں کی رہے نمائی ہے اور چراغوں کی رہے میں یہ عرض کر دوں حضرات میں کسی شائر کو بہت کم ہی مالہ پہناتا ہوں لیکن افضل صاحب کی شائری خدا کی قسم دل میں گھوس جا رہی ہے اور اثر بھی کر رہی ہے زوردار تالیہ بجا کر ایک بار اجازت دیجئے اپنے محبوب اور غزل کے باکمال شائر افضل اللہ بادی بہت شکریہ اور چراغوں کی رہے کیا بات ہے کیا کہنے ہیں افضل بھی ہم نہ چھوڑیں گے یار کا دامن ہم نہ چھوڑیں گے یار کا دامن کیا کیا شیر پڑے جانے ہیں ہم نہ چھوڑیں گے یار کا دامن زندگی بھر کی یہ کمائی ہے ہر شیر بول رہا ہے افضل بھائی کیا کہنے ہیں زندہ بات زندہ بات وہ حق عطا کر دیا افضل بھائی آپ پہ پھر 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 آج کا مشاعرہ تاریخی ہو گیا کیا کہنے ہیں بہت خوب بہت خوب ہم نہ چھوڑیں گے یار کادامن ہم نہ چھوڑیں گے یار کادامن ہم نہ چھوڑیں گے یار کادامن زندگی بھر کی یہ کمائی ہے ہر شیر بھر کی یہ کمائی ہے سر کہاں بولتا ہے نیزے پر سر کہاں بولتا ہے نیزے پر کیا جب شان کی بھریائی ہے زندہ بات زندہ بات وہاں کیا کیا شیر پڑے جا رہے ہیں وہاں وہاں قربان جو ابزل اللہ آبادی وہاں وہاں کیا بات ہے اس سلسلے کا آخری شیر ارشاد ہے علی بھائی زفر بھائی دعائیں چاہوں گا موتقد ہوں میں ابن خیدر کا کیا بات ہے موتقد ہوں میں ابن خیدر کا میری فطرت بھی کربلائی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے واہ 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 زوردار زوردار استقبال کیجئے حفیظ بھائی حفیظ بھائی نے استقبال کیا حفیظ بھی کربلائی ہے کیا شیر ہے افزل بھائی واہ 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 زکر جنت کا جب ہوا حفیظ بھائی کیا شیر ہے اور آخر میں غزل کی فرمائش ہوئے میں پڑھ گئے ارشاد ہے نہیں ارشاد ہے لے افزل بھائی کیا غزل چھیڑی ہے چلا جاتا ہے گیت رادہ کو سناتا ہے چلا جاتا ہے بانسری کوئی بجاتا ہے چلا جاتا ہے کیا مطلع ہے یار افزل بھائی واہ 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 زفر صدی کی صحابات آج کی اس رات کا آج کی اس مشاعرے کا نمائی چہرہ اپنی دادوں تحسین سے نواز رہے ہیں اس مشاعرے کو خوبصورتی عطا کر رہے ہیں حاضرین گرامی بس کچھ سیکنڈ آپ کے لوں گا افزل الہابادی جو اس وقت غزل پڑھ رہے ہیں یہ ان کی بہت مقبول غزل ہے اور پورے ہندوستان بھر میں بڑی محبتوں سے سنی جاتی ہے یہ غزل اگر نیاوج میں کم محبتیں ملی کم دعائیں ملی تو کل مجھے شکایت ان کی طرف سے ہوگی کہ شادہ بھئی نیاوج والے شیر سننا نہیں جانتے تو ذرا سا ایک بار آپ استقبال کریں اور اب بتائیں کہ اچھی شاعریہ آپ سنتے ہیں کجرہ کول کا نمائک کردار رہا ہے آج کے اس مشاعرے کی کامیابی میں نیاوج کہیں نہ کہیں مات کھا رہا ہے بھرکا نظر آ رہا ہے نیاوج کے لوگ بھی تھوڑا بیدار ہو جائیں مشاعرے کو زندگی بکش بہت شکریہ میری جان بہت شکریہ سلامت رہے سلامت رہے اب شیر پڑھتا ہوں خالیس غزل کا شیر جاکہ نصیم بھائی جی محترم رشاہ دے چلا جاتا ہے روز آتا ہے وہ جھرنے میں نہ آنے کے لیے روز آتا ہے وہ جھرنے میں نہ آنے کے لیے آگ پانی میں لگاتا ہے چلا جاتا ہے کیا شیر ہے کیا شیر ہے یار لا جواب لا جواب جیتیندر یادو پردھان پردیاشی اورل افضل الہبادی صاحب کی گلپوشی کرتے ہوئے چلا جاتا ہے اپنی زندگی کا خوبصورت شیر میں نیاوج میں پڑھنے جا رہا ہوں سبھا لیے گا اس شیر کو آج کے صاحب جش نے ساجد خان صاحب کی موجودگی میں ایک شیر پڑھ رہا ہوں محفاظت کیجے گا ارشاد ہے لیے چلا جاتا ہے میری تعمیر مکمل نہیں ہونے پاتی میری تعمیر مکمل نہیں ہونے پاتی کوئی بنیاد ہلاتا ہے چلا جاتا ہے کیا شیر ہے یار کیا شیر ہے لا جواب افضل الہبادی صاحب بلال ملک صاحب یوہ سپانیتا افضل الہبادی صاحب کی گلپوشی کرتے ہوئے تعلیہ بجائیے یہ شیر بہت خوبصورت شیر ہے قابل تاریخ ہے واقعہ اور یہ بھی شیر دیکھیں ارشاد علی مہتر دیر تک گونج سی رہتی ہے خریم دل میں دیر تک گونج سی رہتی ہے خریم دل میں کوئی آواز لگاتا ہے چلا جاتا ہے کوئی آواز لگاتا ہے چلا جاتا ہے اور یہ بھی شیر دیکھیں کوئی زنجیر ہلاتا ہے چلا جاتا ہے کوئی زنجیر ہلاتا ہے واہ 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 کیا کہنے ہیں افضل بھائی آنند یادہ و چھاتر نیتا تعلیہ بجائیے گل پوشی کر رہے ہیں یہ ہندی کی محبت ہے جو اردو زبان کو مل رہی ہے آنند یادہو کی شکل میں بہت خوب افضل صاحب کیا بات ہے آپ لوگوں کے لئے شیر پڑھ رہا ہوں ارشاد علی ہر برس گاؤں میں لگتا ہے میرے ایک میلہ اور میلے میں وہ آتا ہے چلا جائے لا جواب لا جواب آتا ہے چلا جاتا ہے آخری شیر دعاوں کے ساتھ ارشاد علی محترم ڈال دیتا ہے سیاہی میری تہریروں پر ڈال دیتا ہے سیاہی میری تہریروں پر داستہ اپنی سنا آتا ہے چلا جاتا ہے لا جواب امدہ بے مثال بے نظیر کیا بات ہے چلا جاتا ہے روز آتا ہے وہ دریا کے کنارِ افضل روز آتا ہے وہ دریا کے کنارِ افضل ایک تصویر بنا stratégی مرک بند قائم ٹھالا ہے تم لاحظ روز آتا ہے یا ہے شباب ٹھالا ہے ایک جاتا ہے کیا ٹھالا ہے